اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلال اقدتا من لسانی یفقہ قولی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ چلیں الحمدللہ لازٹ یوز جے کو ہم نے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 272 کمپلیٹ کی تھی آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی 273 سے سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کریں گے آیہ نمبر 273 من فقراء اللزین احسروا فی سبیل اللہ لا يستکیعون دربا فی الاغب يحسبهم الجاہلو اغنیاء من تعافو تعارفوهم بسیماهم لا يسألون الناس الحاف وما تنفقو من خیر فا ان اللہ به علیم لِل فقراء لِل آپ سب کو معلوم ہے لِی یعنی فور فقراء یعنی for the poor and needy for the poor and needy اللذینہ دوسو احسروا احسروا کا مطلب ہے who are wrapped up ابھی میں آپ کو پر ایکسپین کروں گے اس کا مطلب کیا ہے who are wrapped up who are involved یا کہتے نا I was wrapped up in something I was involved in something تو for the poor and needy those who are wrapped up یا those who are involved کیا چیز ہے لِل فقراء charity charity کا لفظ نہیں لکھا ہے but remember what we were studying we were studying about charity we were spending about giving to somebody یعنی صدقہ دینا کسی کو تو اس کے لیے ہے کہ صدقات کے بارے میں ہی ہے کہ اردو میں ہے کہ صدقات ان لوگوں کے لیے اب جو فقراء کون ہے تنگ دست لوگ جو کی نیڈی ہیں جو کے پور ہیں تنگ دست لوگوں کے لیے ہے جو کے احسیرو جو کے روک لیے گئے ہوں جو کے انوالف ہو گئے ہوں اچھا اس کا وہ بھی دیکھ لیں کیا ہے روٹ لیٹر سے ہا صاد را ہا صاد را احسرا ایک سیکنڈ احسرا یحسیرو احسارن صاد سے ہے حسار حسار باننا آپ کو پتا ہے نا کسی کے ایرد گیٹ کسی کو وہ کر لینا ریپ کر لینا تو احسرا یحسیرو احسارن کونسا فارم ہے فارم فور تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ یعنی کہ وہ لوگ جو کے پورے نیڈی ہیں اور جو کے ریپ ٹپ ہیں صدقات ان لوگوں کے لیے جو روک لیے گئے ہیں کس چیز کے لیے فی سبیل اللہ آپ سب کو معلوم ہیں ان دا پاتھ اف اللہ یعنی اللہ کی راہ میں اور پھر آگے ہے لا يستطیعونا لا يستطیعونا درباً فی الارض لا يستطیعونا يستطیعونا کے روٹ ٹیٹرز ہیں طا وعور این جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا تو اس کے گردان کے نا مردو میں کہتے ہیں استطاعت اس کو اس کی استطاعت ہے ٹھیک ہے نا اس کو اس کی استطاعت نہیں ہے اور یہ کون سا فارم ہے جو اس سے سٹاٹ ہوتا ہے فارم ٹین تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے who are wrapped up who are involved in the path of Allah یعنی جو اللہ کی راہ میں گھیرے گئے ہیں جو اللہ کی راہ میں involved ہیں جو روک لیے گئے ہیں اور اس کا consequence کہتا ہے لا يستطیعونا درباً فی الارض not they can afford to not they are able to نہیں وہ استطاعت رکھتے ہیں درباً فی الارض to move about to travel in the earth ٹھیک ہے نا یعنی وہ سپر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں زمین میں کس چیز کے لیے تجارت کے لیے ویسی گھومنے کے لیے نہیں not for tourism but for اب ان لوگوں کے لیے وہ فقیر لوگ ہیں وہ نیڈی لوگ ہیں جن کے لیے جو خود travel نہیں کر سکتے ہیں اپنے لیے کمانے کے لیے سمجھ میں آگے ان لوگوں کے لیے یاہ سبوہم یعنی دے ازیو دے تھنگ وہ گھومان کرتے ہیں کون لوگ گھومان کرتے ہیں الجاہلو جو جاہل ہوتے ہیں جو ignoring انس ہوتے ہیں وہ ان کو کیا گھومان کرتے ہیں کہ دے اغنیا دے ار رچ یعنی اب جو لوگ خود گھومنے جو اپنے لیے نئی ٹریبل کر سکتے ہیں ارث میں لوگ سمجھتے ہیں think people assume about them they think about کونسے پیپل the ignorant ones the جاہل ones جو ناواقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ان کے مطلق گمان کرتے ہیں کہ یہ لوگ دولت مند ہیں یہ لوگ مالدار ہیں they are اغنیا they are rich یہ سبو آپ کے عادے آپ کر چکے ہیں شاہد پہلے حسین با حسیبہ یحسبہ حسبانون حسیبہ یحسبہ حسبانون یہ ذرا ایک مشکل ورڈ ہے اس کے root letters ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے ان کی modesty کی وجہ سے ان کی restraint کی وجہ سے اردو میں آپ کہیں گے کیونکہ وہ نہیں مانگتے ہیں نہیں مانگنے کی وجہ سے جب وہ مانگتے نہیں ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو rich لوگ ہیں یہ ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے حالانکہ وہ needy ہیں وہ مسکین ہے وہ فقراء میں سے ہیں لیکن ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ rich ہے منت تافوف تافوف کا root letters ہیں اور اس کا بہت ہی مشکل اس کی گردان ہے تافف یا تاففو تاففون یا تاففو یہ کونسا فرم ہے فرم 5 تو ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ امیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں تعریفو ہم بسیما ہوں تعریفو ہم یعنی you recognize them آرفا یا عرفو ارفانون آرفا یا عرفو ارفانون کونسا فرم ہے فرم 4 you recognize you recognize them تعریفو ہم you recognize them کس چیز سے بسیما ہم by the marks on their face marks سیما کا مطلب marks لیکن کہا ہے وہ mark ان کے چہرے پہ ہے اب کیسا mark ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایک مہراب بن گیا ہے یہاں پر سجدے کا نشان ہو گیا یہ وہ نہیں ہے یہ ایسے یہ کہ ان کے چہرے سے آپ کو پتا چل جاتا ہے ان کو آپ پہچان ستے ہیں ان کے چہروں پہ ایسا نشان ہوتا ہے ایسی ایک ایک چیز ہوتی جس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ لوگوں سے مانگنے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ مانگنے والے نہیں ہیں یہ غریب ہیں لیکن یہ خود مانگ نہیں رہے یہ پریشان ہے لیکن یہ مانگیں گے نہیں ان کے چہروں پہ ان کا نشان نظر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تعریفو ہم بسیما ہم پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں اس کے عمل کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافَ ان کے چہرے سے اس لئے پتا چلتا ہے کہ ان کا عمل ہی ہوتا ہے لَا يَسْأَلُونَ نہیں وہ سوال کرتے ہیں نَوْتْ دے آس نَوْتْ دے بَيگ النَّاسَ فرم دے پیپل وہ لوگوں سے بیگ نہیں کرتے ہیں دے دونٹ بیگ دے پیپل اِلْحَافَ اِلْحَافَ کونسا فرم ہے فرم فور اب آپ کو یاد آتی کوئی چیز اس سے ملتی جلتی ہم نے پڑی اِلْحَاف سے لِحَاف لِحَاف کیا چیز ہوتی جس سے ہم اپنے آپ کو ریپ کرتے ہیں اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اپنے آپ کو کور کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر اپنی ڈگنیٹی کو کور کر کے رکھتے ہیں اور وہ بیگرز کی طرح فقیروں کی طرح مطلب کہ فقیر تو ہیں in the sense کہ Arabic میں فقیر ہیں they are needy لیکن جو اردو میں ہم کہتے ہیں بیگرز ہیں جو فقیر ہیں جو مانگنے والے ان کی طرح وہ سوال نہیں کرتے ہیں تو اسی لئے اِلْحَاف کا مطلب ہے لپٹ کر جو فقیر آتا ہے آپ کو بتا نا لپٹ جاتا ہے مجھے دو مجھے دو مجھے دو کرتا رہتا ہے پیچھے پڑا رہتا ہے پلیز گیو می پلیز گیو می سوال کرتے ہیں لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سمجھ میں آگئی بات وَمَا تُنْفِقُوا مِن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنْفِقُوا ما جو ہے یہاں پر it means whatever and whatever you spend من خیرین of the good of your wealth یعنی وَمَا تُنْفِقُوا and whatever you spend of the good بھلائی سے جو آپ خرچ کرتے ہیں جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے بھلائی سے اب ما یہاں پر کیا چیز ہے again it becomes اسم و شرط اسم و شرط ما whatever ٹھیک ہے نا آپ spend کرتے ہیں بلکہ حرف و شرط ہے whatever you spend is حرف و شرط it's not an اسم اسم ہی ہے جسی اس کے بارے میں تو اسم و شرط ہے اور whatever you spend اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ عَلِيمٌ then indeed اللہ is of it all knowing then indeed اللہ of it is all knowing فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ of it is all knowing تو یقیناً تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے جو کچھ آپ spend کریں گے اللہ کی رام نے اور یہ کیا چیز ہے whatever you spend تھا اسم و شرط یعنی یہ ایک شرط ہے condition ہے اگر آپ یہ condition پوری کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ عَلِيمٌ جواب و شرط ہے بے شک اللہ کو سب معلوم ہے اگر آپ نے خرج کیا اللہ کو سب معلوم ہے آپ نے جس کو بھی دیا اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں remember آپ نے last few آیات میں ہم نے کیا کیا تھا ہم کیا سیکھ رہے تھے about the ethics of spending in the way of Allah ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے کس طرح سے spend کرنا جس کو آپ دے رہے ہیں خیرات دے رہے ہیں صدقات دے رہے ہیں اس کو پھر آپ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کو hurt نہ کریں اس کی ethics اس کو یاد نہ دلیں اس پہ احسان نہ جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ سب باتیں ہم نے پڑی تھی یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو ایک specific form ایک خاص طریقے کی giving کے بارے میں بتا رہے ہیں کس کیلئے giving اس case میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے beneficial ہوں گے جس کو ہم دیں گے وہ لوگ ہیں جو کہ honest ہیں اور honorable section of society ہیں یعنی وہ تعظیم والی عزت والی ہے اور جو اپنے وقار کو اپنی dignity کو اپنے self esteem کو اپنی عزت نفس کو degrade نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں یہ صفید پوش جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ صفید پوش ہے dignified لوگ ہیں dignity valid they don't want people to know کہ ہم غریب ہیں ہم مسکین ہیں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے we are needy they don't tell the people لیکن ان کے چہرے سے ان کی حرکتوں سے ان کی باتوں سے پتا چل جاتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں پتا کرنا چاہیے کہ اپنی family میں اپنے friends میں اپنے neighborhood میں ایسے لوگ ہیں جو بتا نہیں سکتے ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں جو نہیں بتانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں معلوم کرنا چاہے اور ان کی مدد کرنی چاہیے ابھی بھی کچھ لوگ ہیں ہماری California میں بھی ہیں Southern California میں ہیں جو ایسے ہیں اور ان کے بارے میں لوگوں سے پتا کر کے ان کو دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کون سے لوگ ہوا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کچھ volunteer workers ہوتے تھے اللہ نے بتایا نا جن کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ زمین میں پھریں اپنے لیے کچھ کمانے کے لیے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو یاد ہے نا ابھی ہم نے پڑھا تھا یہ کون سے لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گروپ تھا ایک لوگ تھے جو کہ مکہ سے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے ان کا نام پڑھ گیا تقریباً 300 to 400 پیپل تھے مکن مسلم تھے they had come to مدینہ and they had left all their belongings and all their property and the family members behind in مکہ اب وہ آگے مرد آگے سارے they were called اصحاب السفہ وہ جگہ بنی بھی آپ اگر مدینہ میں جائیں تو ان کا اصحاب السفہ کی ایک ایسے روکسہ بنا اور کہتے ہیں وہ یہاں بیٹھا کرتے تھے کچھ ان مسیجر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رہتے تھے مسجد نبوی میں اور انہوں نے اپنا آپ کو they devoted themselves their lives completely to the service of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and to offer of the community اپنا آپ کو انہوں نے وقت کر دیا تھا کہتے ہیں نا اس کی وجہ سے کیا ہے چونکہ وہ لرن کرتے تھے وہ اپنی اپنی جو ہے مطلب وہ اپنا اتنے ڈگنیٹی والے تھے وہ خود چیریٹی نہیں مانگتے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پورا کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وقف کر دیا تھا so they didn't get the time and the energy and everything to earn a living they were simply not able to ان کی استعداد نہیں تھی لیکن وہ مانگتے بھی نہیں تھے اور بہت کم لوگ تھے جن کو ان کے بارے میں پتا تھا اب تو ہمیں پتا ہے نا ہم کہتے ہیں کہ ان کو ایکسپیڈیشنز پہ بھیجتے تھے ان کو سکھاتے تھے اور کبھی بھی ان کو ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ جا کے اور کسی سے مانگے لوگوں کو پتا چلتا تھا مدینہ میں جب وہ رہتے تھے یا وہ نولیج سیکھ رہے ہوتے تھے یا نولیج سکھا رہے ہوتے تھے دیم کے بارے میں سمجھ لیں کہ وہ فل ٹائم ورکرز تھے with no pay فل ٹائم ورکرز تھے with no pay they were والنٹیرز تو ان کے کوئی پرائیویٹ ریسورسز بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے نیٹس کو پورے کریں ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر لیل فقرہ ان کے اوپر آپ خرچ کریں اور یہ جو ہے صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا it has its یونیورسل اپلیکیشن ہر ٹائم میں ہر جنریشن میں اینڈ آف ٹائم تک ایسے کچھ لوگ ہوں گے ہر جنریشن میں کچھ لوگ ہوں گی جو اپنی لائیوڑی ہوت خود سے نہیں کیا تو وہ ڈسیبلڈ ہو گیا کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی we don't know کیا ریزن ہوگی but there are those people who are not able to earn their لائیوڑی ہوت اور وہ یہ نہیں مانگ سکتے کسی سے پیسے وہ کسی پر برڈن بھی نہیں بننا چاہتے ہیں اور وہ اپنی نیٹس اور وانٹس کو بھی ہائیڈ کر کے رکھتے ہیں اسی لئے اگر ان کو کوئی دے بھی تو چاہیے کہ ان کو چھپ کے دے سب کے سامنے ان کو نہ دے تاکہ ان کی جو dignity ہے وہ مجروع نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور reward کریں گے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں ایسے لوگوں کو دیجئے ہمیں بھی ڈھونڈنا چاہیے مناپو کا اپنی family میں friends میں neighborhood میں ایسے لوگ ملیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید کہ a needy person is not the one who is satisfied with a date or two یعنی کہ ایک needy person ہے ایک ضرورت مند انسان ہے ایک فقیر ہے جس کو ایک دو خجور دے دو تو اس کی satisfaction ہو جائے یا اور a mouthful of two جس کو ایک دو وقت کا کھانا دے دو but یہ وہ ہے وہ needy person ہے who refrains from begging جو کہ لوگوں سے سوال نہ کریں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بول کے یہی جو آیت ہم پڑھنا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 اس کو انہوں نے بتایا ان لوگوں کے اور پھر سامنے سے کہا you can recognize them وہی آیت پڑھ کے سنائی آپ ان کو تعریفو آپ ان کو پہچان سکتے ہیں تعریفو ہم آپ ان کو پہچان سکتے ہیں بھی سیما ہم ان کے چہرے پہ جو نشان ہے اس سے پتا چلتے اور پھر اس میں ہے کہ وہ الہافہ وہ آ کے آپ سے لپٹ نہیں جاتے ہیں آپ سے بیگ نہیں کرتے ہیں اب ایک واقعہ سن لیں اسی وقت کا احمد بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا احمد بن حمبل رحمہ اللہ وہ ریپورٹ کرتے ہیں ایک ماں تھی ایک ماں نے یہ مدینہ کی بات ہے ماں نے اپنے بیٹے سے کہا جوان بیٹا تھا بڑا تھا اس سے کہا کہ آپ جائیں زرا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کے پیسے لے آئی ہے وہ بیٹا گیا جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک پہنچیا تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے کراؤڈ کے سامنے ایک مجمع کے سامنے ایڈریس کرنے اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو مانگنے سے سوال کرنے سے بھیک مانگنے سے روکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہر سپیر ہم the need to beg اللہ تعالیٰ جو کد اپنے آپ کو روکے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو روک کے رکھے گا بیگنگ سے اور اس کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کو بانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کر دے گا and he who refrains from taking charity will be amply provided for by اللہ یعنی کہ اگر وہ لوگوں سے charity لینے کے لیے اپنے آپ کو روکے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ provide کرے گا اور پھر آگے بولا if you beg while you possess the equivalent of five ounces of silver اگر آپ کے پاس پانچ آنس silver کے ہیں اور پھر بھی آپ جا کے beg کر سکتے تھے لیکن آپ نے اگر آپ beg کرتے ہیں اگر آپ کے پاس پانچ آنس silver کا پھر بھی آپ beg کرتے ہیں اس کا مطلب کہ you will be pestering یا you will be bothering یا persisting for charity یعنی کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو ہمیشہ آپ فقیر ہی بن کے رہو گے ایک دن کا فقیر ہمیشہ کا فقیر آپ نے دیکھا آپ کے پاس پیسے ہیں پھر بھی آپ جا کے مانگ رہے ہیں یہ آدمی جو گیا تھا جس بیٹے کو بھیجا تھا اس نے جب یہ سنا جب یہ دیکھا وہ تھوڑی دیر کے لئے سوچ میں پڑ گیا اس کے بعد اس کو یاد ہے کہ ان کے پاس ایک شی کیمل ہے ایک اونٹنی ہے جس کی کی ورث جو ہے 5 آنسز آف سلور سے زیادہ ہے واپس چلا گیا اس نے کہا میرے پاس تو اتنی ہے ایک اونٹنی ہے میں کیسے مانگ رہو نبی صلی اللہ سلام کی کیسے جا کے مانگو اگر میں نے مانگا ہمیشہ کے لئے میں بھی بھکاری بن جاؤں گا آج کا بھکاری ہمیشہ کا بھکاری تو ایسے جو فیچرز تھے ایسے جو کیریکٹر تھا اس قسم کی چیزیں جو یونیک لوگوں جنہوں نے پیدا کیا وہ اس مسلمانوں کی جنریشن تھی اس کے بعد پھر ایسی جنریشن نہیں آئی اگر ہمیں کوئی دیتا ہے ہم خوشی خوشی لے لیتے ہیں اگر ہم نے مانگنا ہم کسی سے خوشی خوشی مانگ لیتے ہیں میں آپ کی اور اپنی بات نہیں کر رہی ہوں کہ میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ اس طرح ہوتا ہے دنیا میں چلے جاتے ہیں آیہ نمبر 274 اللہزین ینفقونا نہیں یہی ہے نا وہ ماتے ہاں اللہزین ینفقونا اموالہم باللیلی والنہار سر وعلانیتا فلہم اجرہم اند ربیم ولا خوف علیہم ولاہم یحزنون اللہزین دوسو ینفقونا they spend اموالہم their wealth وہ سیمپل ورڈز ہیں آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے انفقیون سیخو انفاقن کئی دفعہ پڑ چکے فارم فور ہے باللیلی والنہاری باللیل آپ کو مطلب ہے رات کے وقت رات کو والنہار اور دن کے وقت جو دن کو بھی اور رات کو بھی خرچ کرتے ہیں سررن و علانیتا سررن یعنی سیکرٹلی سین رارا اور علانیتا آئین لام نون تو سیکرٹلی بھی اور اوپن لی بھی یعنی ڈسکلوز بھی کرتے ہیں چھپا کر بھی دیتے ہیں اور علانیہ بھی دیتے ہیں خفیہ طور پر بھی دیتے ہیں اور ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں یہ میں نے پہلے نہیں کہا یہ آئین لام نون کہا علانیتا یعنی ظاہر ہوں کے اعلان کر کے ڈکلیر کر کے ڈسکلوز کر کے ٹھیک ہے تو جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ بول رہے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی دن کو بھی سیکرٹلی بھی اوپن لی بھی ظاہر بھی کر کے خفیہ بھی فلاہم اجرہم ایندہ ربہیم تو ان کے لیے فلاہم then for them is اجرہم their reward ان کے لیے ان کا اجر ہے ایندہ ربہیم near دیر رب ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ and not یہ بھی آپ پہلے کر چکے and not any fear upon them اور نہیں کوئی خوف ہے ان پر وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ and not they will grieve اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ میں دوبارہ ریپیل نہیں کر رہیم کیونکہ یہ آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں حَزِنَ يَحْزَنُونَ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سیمپل سی بات بتائی ہے لیکن یہ سیمپل سی بات جو ہے نا آئیہ 274 کی یہ ایک پوری پوری سمری ہے ایک 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 قضے میں کہتے ہیں نا سب چیز کو باند دینا پوری سبجیکٹ اف چیریٹی جو ہے پورا سبجیکٹ اف صدقہ اور خیرات جو ہے یا زکاة اس سب کو اکساعت کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک سنٹنس میں ڈال دیا ہے کہ یہ ہم کو ری اٹریٹ کرتا ہے ہمارے سامنے بار بار پڑھاتا ہے ہمیں ری اشور کرتا ہے جو انسانیت کے لئے دیتے ہیں جو بے لاؤس ہو کر دیتے ہیں جو انسانیت کے لئے دیتے ہیں اور بے لاؤس ہو کر دیتے ہیں ان کے لئے ایک سمری ہے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا ریوارڈ اللہ کے پاس ہے ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جو دیتے رہتے ہیں اللہ کی رہم نے ان کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ اسی چیز میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح اللہ کی رہم نے ہم دیتے رہے ہیں جب وہ اللہ کی رہم میں دیتے رہتے ہیں وہ ہر وقت وہ اپنی آخرہ کا سوچتے رہتے ہیں کیوں اللہ کی رہم میں دیتے ہیں تاکہ آخرت میں ان کو ریوارڈ ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت لوگ اللہ سے ان کو اللہ سے عجر ملتا رہتے ہیں اور اس ریوارڈ میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اس دنیا میں ان کے پاس چیزیں ہیں اس میں انکریز انکریز ان وٹ ہے قرآن میں بھی دیا گئے تو اللہ کی رضا اللہ کا پلیجر تو ایک تو ان کو دنیا میں بھی زیادہ ملے گا آخرت میں بھی ملے گا آخرت میں ریوارڈز بھی ملے گا اور سب سب بڑا ریوارڈ کیا ہوں گے اللہ کی رضا میں بھی اللہ کی رضا اللہ's pleasure اسی لئے ان کو دنیا میں بھی کسی چیز کا خوف نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں جن سے اللہ راضی ہو جائے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور صرف اس لئے خرص کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ ٹاپک آگیا سپینڈنگ کا یہاں پر ختم ہوا اب ہم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جس کو میں آپ کو بتاتی ہوں ٹاپک بہت درانا ٹاپک ہے ہم سب کو معلوم ہے ربا ربا کیا چیز ہے انٹریسٹ اس کے بارے میں اب ہم پڑھنا شروع کریں گے یہ ہے آیہ نمبر 275 اللذین یاکولون ربا لا یقومون الا کما یقوم اللذی یتخبطوہ الشیطان من المس ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلُ الْرِبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْءَ وَحَرَّمَ الْرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَعْئِزَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَاسَلَةٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ اسْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ رِبَا اللَّذِينَ دَوْزُو یعنی وہ لوگ جو يَأْكُلُونَ يَأْكُلُونَ بھی آپ کو آتا ہے اَقَلَ يَأْكُلُونَ اَقْلًا یعنی حمزہ کا افلام کسی چیز کو کھانا کھانے کو کہتے ہیں اَقَلًا تو جو منظرم کنزیوم کرتے ہیں یا کھاتے ہیں وہ لوگ جو کھاتے ہیں کیا چیز رِبَ رِبَا کیا چیز ہے سود انٹریس ہم سب جانتے ہیں سو اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ رِبَا یعنی دوزو دے کنزیوم دے ایٹ انٹریس وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں تو لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّتُهُ شَيْطَانُ مِنَ الْمَس لا يَقُومُونَ not they will stand نہیں وہ کھڑے ہوں گے يَقُومُونَ کسی ہے قَامَ يَقُومُ قِيَامًا قَامَ يَقُومُ قِيَامًا روٹ ٹیٹرز کیا قَافْ وَاو مِن وہ نہیں کھڑے ہوں گے not they will stand إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي إِلَّا یعنی accept کما like the one يَقُومُ اللَّذِي the one who stands the one who stands stands the one who لکھا the one who stands accept like the one who stands سوائے جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے یَتَخَبَّتُهُ یَتَخَبَّتُهُ کے روت لیٹرز ہے خَ بَ مسئل образом اور اس کا ثumes نام مشکل سا ہے تَخَبَّتَ یَتَخَبَّتُ تَخَبَّتَ تَخَبَّتُن تَخَبَّتَن فارم کے فائل تَفَعْلَ یَتَفَعَلُ وَلَا ہے ٹھیک ہے تَفَعْلَ اسے لئے تَخَبَّتَ یَتَخَبَّتُ تَخَبَّتَن ٹھیک ہے تو یتخبتو کا مطلب ہے جس کو جو کریزی ہو گیا دیوانہ ہو گیا سمجھ لیے یا یتخبتو ہوئی اس کریزی از شیطانو یعنی یتخبتو ہو اس کو کریزی کر دیا شیطانو شیطان نے من المس یعنی اس کو ٹچ کرنے سے یا آپ کہیں گے ایک اور اس کے لئے ٹرانسلیشن اچھا ہے میٹھنزی کو جسیسی انسانیٹی انسین ہو گیا کریزی ہو گیا باید شیطان ہاو بائی ٹچیں پیچھ مطلب میکنگی ڈروری نہیں کہ ٹچ کرنا شیطان آپ کو ٹچ نہیں کرتا ہے شیطان آپ کو بھی کر دیتا ہے شیطان کی میٹنگ ہے کہ وہ آپ کو کان میں بھی کر دے تو یہ اس طرح کا ہے وہ وہ بندہ جو کہ ربہ کنزیوم کرتا ہے جو کہ انٹریس لیتا ہے انٹریس دیتا ہے انٹریس میں ڈیل کرتا ہے he will stand up not like anything else but like he has been beaten to insanity by the shaytan by touching یعنی آپ اس کو اردو میں کہیں گے کہ وہ اٹھتا ہے حواس باختہ ہو کر یعنی دیوانہ ہو کر جس طرح shaytan نے اس کو دیوانہ کر دیا اس کو چھو کر شیطان جب کسی کو چھوٹا ہے تو اس کو دیوانہ کر دیتا ہے ذالک بی انہوں that is because they بی انہم قولو that is because they say وہ اس وجہ سے اس لیے کہ انہوں نے کہا انہوں نے کہا وہ لوگ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا innamal bai o mislu riba innamal only یعنی سوائے اس کے exclusivity ہے سوائے اس کے innamal bai o bai کیا چیز ہے transaction کرنا یعنی کہ trade کرنا تجارت کرنا کیا چیز ہے mislu riba riba کی طرح ہی تو ہے ہم تجارت کرتے ہیں ہم جو exchange کرتے ہیں ہم جو اپنا business کرتے ہیں وہ بھی تو riba کی طرح ہی ہے اب آپ اس کا دیکھیں only trading is like interest وہ کہہ رہے ہیں بے شک سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ تجارت کرنا ہے خرید و فروخت کرنا ہے سود کی معنی ہے یعنی سود کی طرح ہے یہ سب خرید و فروخت جو ہم کریں سود کی طرح ہی تو ہے کیوں کیونکہ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَائِ وَأَحَلُّ یعنی وَائِل یعنی جب کے حالانکہ اَحَلَّ اللَّهُ الْبَائِ یعنی اللہ نے حلال کیا ہے بائی کو اللہ نے حلال کیا ہے trade کو تجارت کو آپ اوضو میں کہیں گے حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو اور اس کے ہا لام لام کے پتہ نہیں میں نے پہلے بتائے کیونکہ میرے خالے بتائے ہیں پھر بھی لکھ لیں احلیٰ یحلو احلالا احلیٰ یحلو احلالا form 4 حلال کیا اللہ نے وحرم ربع اور اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ربع کو اور حرام کیا سودھ کو حرم یحرم تحریمان یہ form 2 ہے یہ فعلہ والے وہ احلیٰ دیکھو علیف سے شروع رہا ہے اور یہ حا سے شروع رہا ہے تو وہ کیا form 4 ہے اور یہ کہ حرم یحرم تحریمان یہ form 2 ہے اللہ نے ربا کو حرام کیا سود کو حرام کیا تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو پہانے بنا رہے ہیں کہ یہ بھی تو ٹریڈ کے برابر ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ٹریڈ کی طرح نہیں ہے ربا is different اور یا تجارت is different پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَعِزَتُمْ مِرَبِّي فَانْتَحَا فَمَنْ جَاءَهُ من کا مطلب ہے whoever تو then whoever جاءَهُ جو کوئی اس کے پاس اس کے پاس یعنی جس کسی کے پاس بھی آئے من کا مطلب یا من کا اسم شرط ہے اور جاءَا کیا جاءَا یا جیعُ مجیون آپ کر چکے ہیں جس کے پاس آئے comes to him ان کے پاس جس کے پاس بھی آئے کیا چیز مَعِزَتُمْ مِرْرَبِّهِ مَعِزَتُمْ مِرْرَبِّهِ مَعِزَا یعنی نصیت وَاز اس کے root letters بھی وَاو آئین اللہ کسی کے پاس وَاز آئے کسی کے پاس نصیت آئے اپنے رب کی طرف سے مِرْرَبِّهِ ایڈمونیشن comes from his رب افن تہا then he stops یعنی انتہا کر دی اس نے اس نے سٹاپ کر انتہا کا مطلب to stop ہے ہم جو کہتے ہیں انتہا انتہا کہتے ہیں اس کی کوئی لیمیٹی نہیں ہے یہ اردو میں ہے جب عربی میں کہتے ہیں فن تہا یعنی انتہا یعنی سٹاپ کرنا تو and then he stops he refrains بھی کہہ سکتے ہیں جب اس کے پاس کچھ اس کے پاس کوئی نصیت آئے اپنے رب کی طرف سے تو پھر وہ رک جائے یعنی وہ باز آ جائے اس باز کو اس نصیت کو سن کے تو پھر انتہا اس کو لکھ لیں انتہا نہیں انتہا ینتہی انتہا ان انتہا ینتہی انتہا ان کونسا فارم ہے ان سے جو سٹارٹ ہوتا ہے فارم ایٹ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو رک گیا جس کے پاس نصیت آ گئی اور اس نے رک گیا کس چیز سے رک گیا وہ ربہ سے ربہ میں ڈیل کرنے سے رک گیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَهُ مَا سَلَف سَلَف کے روٹ لیٹرز کے ہیں سین لامفہ اس کا مطلب جو چیز گزر گئی اللہ تعالیٰ کہتا ہے then for him فَلَهُ then for him is مَا سَلَف what has passed جو گزر گیا اس کے لیے جو گزر گیا جو پہلے ہو چکا یہ جواب و شرط ہے یعنی جو رک گیا وہ کیا تھا اسم و شرط تھا جو کچھ جو بندہ رک گیا اس کے لیے جو پہلے اس نے انٹریسٹ لے لی یا دے دی وہ اس کا گزر گیا یہ جواب و شرط ہے سَلَفَ يَسْلُفُ سَلْفَن اسی لیے سَلَف اور سَلَف ہی ان لوگوں کہتے ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اس کو فالو کرتے تھے ان کو فالو کرتے تھے وہ سَلَف تھے ٹھیک ہے سَلَفی لوگ تھے وَمْرُحُ إِلَ اللَّهِ وَأَمْرُحُ إِلَ اللَّهِ وَأَمْرُحُ إِلَ اللَّهِ اور ان کا جو عمر ہے ان کا جو ججمنٹ ہے and his judgment and his decision is with إِلَلَّهِ is with Allah اور اس کا معاملہ اس کا فیصلہ یا اس کا جو حکم ہے وہ اللہ کی طرف ہے یعنی اللہ کے پاس ہے یعنی جس نے جو رک گیا جس نے ربا میں ڈیل کرنا چھوڑ گیا فنتہا اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے اللہ اس کو ماف کرے یا نہیں ماف کرے اللہ کی مرضی ہے ہم اس کو جج نہیں کر سکتے وَمَنْ آدھا لیکن اب اللہ تعالیٰ ایک اور بندے کے لئے کہہ رہے ہیں وَمَنْ آدھا اسی کے لئے کہہ رہے ہیں ایک اور اس کا ایک option دے رہے ہیں وَمَنْ آدھا اور جو کوئی آدھا آدھا یا اودھو آپ نے سننان آدھا یا اودھو آدھا یعنی جو ریٹرن کرے یا جو ریپیٹ کرے واپس آ جائے تو اس میں but whoever ریٹرن whoever keeps dealing in ربا اس کا مطلب یہ جو کوئی دوبارہ کرے جو کوئی پلٹ آئے اس طرف جو ریپا لیا کرتا تھا یا دیا کرتا تھا جو کہ یہ آدھا کرے جس کو اردو میں کہتے ہیں تو اس میں من اسم شرط یعنی جو کوئی ریٹرن ہو جائے ریپا کی طرف فَأُلَائِكَ أَسْحَابُ النَّار فَأُلَائِكَ أَسْحَابُ النَّار کا مطلب ہے جواب شر then those are the dwellers of the fire those are the companions of the fire تو وہ لوگ دوزخ کے رہنے والے ہیں دوزخ والے ہیں آپ نے ریپا چھوڑ دیا اچھی بات ہے اللہ نے کہا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لئے ٹھیک ہے جو کچھ ان کا گزر کیا گزر گیا لیکن اگر آپ اب دوبارہ آگئے اس پہ تو اللہ تعالیٰ جواب کو شرطی کہنے then وہ دوزخ کے رہنے والے هُم فیہا خاددون then in it they will remain forever اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ 275 ہے آئیہ نمبر 276 بھی اس کے ساتھ ہی بلکل جڑا ہوئے تو ہم 276 بھی کر لیتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی صداقات واللہ اللہ یحب اللہ کفاری اسیم یمحق اللہ الربا یمحق یمحق کے روٹ لیٹرز ہیں مین حاق مین حاق محق یمحق محق محق یمحق محق اس کا مطلب ہے destroy کر دینا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں یمحق اللہ الربا اللہ تعالیٰ اللہ destroys ربا اللہ destroys ربا یعنی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے ضائع کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے سود کو یعنی سود کے پیسے کو جو آپ نے سود سے کمایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ destroy کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے ضائع کر دیتا ہے اور ویربی صداقات یوربی کا لفظ آپ دیکھیں اس کے روٹ لیٹرز کے ہیں را با واو را با با واو اس کا مطلب کیا چیز ہے وہی ربا کی جو روٹ لیٹرز ہیں ربا کا کیا مطلب ہے increase ہونا تو یہاں بھی یہ ہے یوربی صداقات and he increases اللہ increases صداقات charity کو سب کو اللہ increase کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اس کا مطلب ہم نے پیسے دے دی لیکن ہمارے پیسے بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے سود میں کیا کہ پیسے لیے لیکن وہ ہمارے پیسوں کو گھٹا دیتا ہے اچھا رابا واو جو ہے یوربی اس کے روٹ لیٹرز کے اربا اربا یوربی اربا اربا یوربی اربا کونس ہے form 4 واللہ لا یحب کل کل کفار اسیم کل کفار کل کفار اسیم and واللہ لا یحب and اللہ does not like اور اللہ نہیں پسند کرتا ہے احب یحب احب باب form 4 محبت کرنا اور نہیں اللہ محبت کرتا اللہ نہیں پسند کرتا احب یحب احب احب فور کل کفار اسیم کل یعنی ہر کفار کیا چیز ہے یہ کفار نہیں کفار ہے کفار مبالغ کسیغہ ہے جیسے رحمان ہوتا ہے اس طرح کفار ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ مبالغ کسیغہ ہے تو صرف انگریٹ فول ہوتا ہے اور اسیم اسیم وہ ہوتا ہے جو گناہ کرنے والے ہر یعنی کونسٹنٹ سینر ہے اسیم جیسے رحیم ہے جیسے کریم ہے جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے کونسٹنٹ ہوتا ہے کنٹینوز کا سیغہ ہوتا ہے اسی طرح اسیم بھی ہے جو ہر وقت گناہ کرتا رہے جو سخت گناہ گار ہے تو سخت ناشکرہ بھی ہے سخت گناہ گار بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے اب یہ دونوں آیات کی ہم ایک ساتھ تفسیر کریں گے ہم بات کرتے صرف سپنڈنگ کے بارے میں کر رہے تھے چیاریٹی دینا صدقات دینا اب ٹاپک چینج ہو ریبہ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فائننشل کونٹریکٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ فائنشل کونٹریکٹ وہ جو ہم کسی کے ساتھ معایدہ کرتے جس میں بڑھنا کسی چیز کا بڑھنا ان کے سمپل ورڈز بہ ہم یہ کہ سکتے ہیں کسی کو ہم نے چیز دی اور ہم اسے زیادہ چیز واپس لے رہے ہیں کسی کو ہم نے تھوڑے پیسے دی ہم ان کو کرزا دے رہے ہیں اور ہم اسے زیادہ واپس لے رہے ہیں یعنی لیکھ گتنگ مور مونی پور وات ی گیو دی لیس مونی دیا اور آپ مور مونی لے رہے ہیں یعنی آپ کسی چیز کو خراب کسی خراب کولیٹی دے رہے ہیں اور اسے اچھی کولیٹی رہے ہیں یہ بھی unequal ہے کسی کو کونٹیٹی بھی بھی دونوں ہیں شاہ علی اللہ دہل بھی بہت بڑے سکولر تھے انہوں نے ایک بڑی اچھی اس کی ڈیفنیشن دی ریبا کی وہ کہتے ریبا is a loan with the condition that the borrower will return to the lender more than or better than what was borrowed یعنی ریبا ایک 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 قرض ہے اس condition پہ کہ جب لینڈر وہ ایک borrower کو دیتا ہے تو وہ سمجھیں ایک مہینے بعد آپ مجھے یہ 100 روپے نہیں دیں گے ایک مہینہ گزر گا مجھے ایک سو پانچ یا ایک سو دس دیں گے ہم نے فکس کر دیا کیا چیز ہے یہ ہو گیا ریبا آپ نے کم پیسے دیئے اسکیوز می اور آپ زیادہ واپس مانگ تو اس آیا 275 میں اللہ تعالی جو ہمیں بہت ہی سکیری قسم کی ابھی ہم نے 274 پڑھا تھا نا ابھی ہے 275 ہے اللہ تعالی بتا رہے میں بہت ہی سمجھ لیں کہ ایک ایسا پکچر ہمارے سامنے بتا رہے جو کہ ایک ایمیج بتا رہے ہے جو کہ ایک بندے کے لیے اللہ نے یتخبتہ اللہ نے یوز کیا نا کیا چیز خوفناک سائک ہے کہ جس کو جو انٹریس میں ڈیل کر رہا ہوتا ہے اس کی کیا حالت ہو جاتی ایسے جیسے کہ اس کو شیطان نے اس کو پسیس کر لیا ہے ڈیویل نے اس کو پسیس کر لیا کہتے ہیں اس کو ڈیویل نے پسیس کر لیا اور وہ ایسا بن گئے جیسے انسین بند میں نے بتائی انسین کی اس کو اتنا بیٹ کیا کہ وہ انسین ہو گیا کریزی ہو گیا سمجھ رہا کہ کوئی کریزی ہو جاتا ہے جب خبت الحواس نہیں کہتا خبت الحواس یہ آپ سمجھے بہت سالوں بعد آج جو خبت حواس ہو گیا جو کہ اپنی ریزننگ نہیں اس کر سکتا ہے اور وہ کسیم کے الٹے سیدھے کام کر رہے تو وہ کب ہوتا ہے جب ایک بندہ ریبا لیتا ریبا میں ڈیل کرتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو اس کی سیچویشن ایسی ہوجاتی ہے سمجھ رہے نا کریزی ہو گیا اور وہ کیوں اتنا کریزی ہوتا ہے کیونکہ وہ پیسے پاکر ہوتا ہے اس کی ریزنگ ختم ہو گئی اور وہ اس بات کیلئے ہیڈلیس ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی کو آپ کو 100 روپے دے رہی ہوں آپ سے 105 واپس لے رہی یہ جاتا ہے بلکل انسینز کی طرح ہو جاتی بلکل کریزی ہو جاتی ہے پیسوں کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں بیکار بیکار چیزیں کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جب وہ اٹھیں گے جیسے شیطان نے مار پیٹ کے ان کو بلکل کریزی کیا ہو تو دو جو بھی ہوگا چاہے دنیا ہے چاہے آخرہ ہے ہمیں یہ دیکھ نہ ہے یہ نہیں دیکھ نہ کہ کیا ہوگا ہمیں یہ دیکھ نہ کہ کیوں ہوگا ایسے بندے کو کیوں یہ کیا جائے گا کیوں وہ ایسا اٹھے گا جیسے کہ کریزی ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ہم کو آنسر دے رہے اسی آیت میں جواب ہے اللہ تعالی ہم نے بتا رہے ہے اللہ تعالی یہ لوگ کہتے ریبہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے تجارت ہے ان کی آرگیومنٹ کے ایک فالس ازمشن ہے دونوں کا ایک دونوں میں گین کرنا دونوں میں پروفیت لینا ہے لیکن ایک بیگ ڈیفرنس ہے ایک 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 چیز پیسے ڈال رہے زبانی زبانی نہیں ڈال رہے بغیر کسی وجہ کے نی کر رہے کہ میں پیسے دے رہا ہوں تو مجھے زیادہ واپس دو اور ایک مہینے بعد زیادہ ہو ٹھوس انپٹ ہونی چاہیے تو دونوں کے لیے یہ ضروری ہے اور یہ human society کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے on the other hand interest base میں کیا ہوتا ہے صرف جو پیسے لینڈ کر رہا ہوتا ہے اسی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے جو پیسے لے رہا ہوتا ہے پیسے تو لے لیا اس کا کام تو بن گیا لیکن جب اس کو واپس کرنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ بچارہ at loss ہوتا ہے destroy ہو جاتا ہے وہ principal الگ طرف رہ جاتی وہ بچارہ interest ہی پہ کرتا رہتا ہے تو it is guaranteed gains for the lender guaranteed نہیں it is guaranteed gains ہوتا ہے جو guaranteed gains ہوتا ہے جو کہ for the lender not for the borrower تو اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے وہ تو کبھی لوس کرے گا ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے this is exploitation جب آپ کی ایک humanity based آپ کی ہوتی ہے آپ لوگوں سے humanity based transaction کر رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن جب آپ کسی کو exploit کر رہے ہیں استحصال کر رہے ہیں یہ arrangement ہے جس میں جو غریب ہے وہ غریب ہی رہ جائے گا وہ غریب کو ہمیشہ یہی risk ہوگا کہ وہ اور زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے اس کے debts increase ہوتے جائے ہیں اور وہ جو امیر ہے بغیر کچھ کیے ہوئے پیسے دیکھے اس کے پاس تو پہلے سے پیسے تھے تو وہ جب پیسے دیتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسے earn کرتا جا رہا ہے بغیر doing anything without doing anything without creating any extra value اس کا مطلب کیا ہے rich جو ہیں وہ اپنے پیسے سے پیسہ بنا رہے ہیں اور poor جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں جو اس کے پاس ہے ہی نہیں پیسے اس نے borrow کیا ہے اس کے پاس ہے ہی نہیں اس کے اوپر وہ خامہ خامہ interest pay کرتا جا رہے ہیں یہ crucial difference ہے دونوں میں اور جب یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ ہمارے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں ایک جیسے رکھے ہیں دونوں میں gain ہے دونوں میں profit ہے this is totally wrong this is totally false اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کا ریپا بیس انٹرس بیس ٹرانزیکشنز جو ہیں اس کو جس میں صرف لنڈر کو گیارنٹید ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور ایسی ٹرانزیکشنز جو انٹرس بیسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ پوری سوسائٹی کی ڈیٹیریریریشن کے لیے ہوتی ہیں ہیومن سوسائٹی کو ڈیٹیریریریٹ کرتی ہیں کس طرح ایکنومیکلی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مورل ڈیٹیریریریشن بھی ہوتی ہیں مورل ایپلیکیشنز بھی ہیں کیونکہ جو جو انٹرس لینے کا سب سے بائی نیچر کیا چیز ہے اس میں وہ میننس بتا رہی ہے سیلفشنس بتا رہی ہے کرویلٹی بتا رہی ہے دوسرے کے لیے اس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی لف کوئی کیر کوئی سیلفلسنس نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ایک بندہ دوسرے بندے سے جب پیسے لیتا ہے وہ دوسرے کو سیلفلسب کیا اس کے بعد جو اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے پہلے جو کچھ دے دیا وہ سلف وہ گزر چکا تو ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالی ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالی ان کو معاف کر رہے ہیں یا اللہ تعالی ان کو اس کی سزاد دیں گے لیکن آئندہ کے لیے اس سے بچے رہے گا یہ ہمیں نہیں معلوم بس اللہ تعالی نے کہا کچھ سکالرز کہتے ہیں اس کا مطلب بھی کہ ان کے پچھلا جو ہے وہ گناہ ماف ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو اس کی کچھ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں leniency دیں گے لیکن یہ اللہ کے اوپر ہے ہم نے جج نہیں کرنا ہے جس طرح بھی وہ جج کریں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے چھوڑ دیا فن تہا تو ان لوگوں نے انتہا کر دی انہوں نے چھوڑ دیا تو ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر کہہ دے لیکن جو لوگ واپس آئے جو لوگ آدھا اللہ جو لوگ واپس آتے انہی پریکٹیسز کو جو انٹریسٹ کو کنٹیڈیو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے تو کچھ حدیثیں میں ربا کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں ایک دو دو تین حدیثیں تو جس میں جو صحیح بخاری میں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی دراؤنی حدیثیں ہیں لیکن یہ کیا کریں یہ ٹاپکی ایسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لائس نائٹ آئی سوٹو میند کو کیم تو می ان ٹک می آؤ ٹو ہولی لینڈ کہ لائس نائٹ میں مجھے میں نے دو لوگوں کو دیکھا دو مردوں کو دیکھا جو مجھے لے کر ہولی لینڈ پہ گئے ہیں اور وہاں سے ہم گئے وی سیٹ آؤ انٹل وی کیم تو آ ریور اف بلد ایسی جگہ پہ ہم پہنچے جہاں خون کا دریہ تھا جس کے اندر ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور on the bank of the river ایک اور آدمی کھڑا ہوا تھا اور وہ پتھر اس کے آگے پتھر تھے جو اندر پانی میں تھا اس کو جو پتھر وہ باہر نکلنے آتا تھا جیسے وہ باہر نکلنے آتا تھا وہ جو دوسرا آدمی تھا جو بینک پہ کھڑا ہوا تھا شور پہ کھڑا ہوا تھا وہ پتھر اٹھاتا اور اس کے موں میں ڈال دیتا اور وہ واپس اندر ڈوب جاتا خون کے دریہ میں یہ بھی سن لیں خون کے دریہ میں وہ واپس ڈوب جاتا کیونکہ اس کے موں میں وہ پتھر ڈالا جاتا پھر کیا ہوتا ہے دوسری دفعہ پھر وہ نکلنے کی کوشش کرتا پھر یہ جو باہر کھڑا تھا اس کا موں میں پتھر ڈالتا اور وہ پھر اندر ڈوب جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے یہ کون تھا تو اس آدمی نے جو ان کو دو آدمی جو ان کو بچایا تھا ان میں سے ایک نے جواب دیا جس کو آپ نے دیکھا کہ یہ خونی دریہ میں ڈوب رہا ہے یہ وہ بندہ ہے جو انٹریسٹ کنزیوم کرتا تھا یہ بخاری میں حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ وہ انٹریسٹ کنزیوم کرتا ہم اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں لیکن یہ آپ سوچ لیں کہ کتنی ڈراؤنی چیز ہے خون کے دریہ سے نکلنا پتھر موں میں ڈالنا پھر ڈوب جانا ایک اور حدیث ہے جس میں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ ریپورٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرس کیا ہے اس بندے کو جو ریبہ لیتا ہے جو ریبہ لیتا ہے جو ریبہ دیتا ہے جو ریبہ دیتا ہے یعنی who pays it the two witnesses جو اس کو witness کرتے ہیں جب ریبہ کی کوئی بھی transaction ہوتی ہے آپ کو بتا ہے نا دو witness اسلامی کے لیے دو witness کی ضرورت ہوتی ہے دو آدمی ہوں یا ایک آدمی ہے اور دو عورتیں ہیں یہ ضروری ہے witness تو جب کوئی transaction ایسا ہوتا ہے جو ریبہ بیسٹ ہے انٹرس بیسٹ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی کرس کیا ہے جو ریبہ لیتا ہے جو انٹرس دیتا ہے جو لوگ witness کرتے ہیں دو اور پھر چوتھا ہے and the one مطلب دو وہ ہوگے تین چار ہوگے پا and the one who writes the contract جو contract کو لکھ رہا ہوتا ہے کوئی لکھ رہا ہوتا ہے آج کل تو سب خود ہی لکھ لیتا ہے ٹائپ کر لیتا ہے جو بھی لکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی اس میں ہیں اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چ ایک اور حدیث ہے جس میں ابو حریر رضی اللہ عنہ نرے locate کرتے ہیں کہ نبی صلاح نے فرمایا یہ بھی بہتی بہت دراؤنی حدیث ہے there are 70 degrees کسی میں 70 لکھا ہے کسی میں 72 لکھا ہے there are 70 degrees or 70 types of riba degrees are different levels different levels of riba the least the least of which is equivalent a man having intercourse with his mother ایک مرد اپنی ماں کے ساتھ intercourse کر رہا ہے اب آپ دیکھیں کتنی چیز ہے کتنی بری چیز ہے امیجن کریں ایک مرد اپنی ماں کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے اتنے خراب چیزوں کے باوجود اتنی ورننگز کے باوجود ہم مسلمان we continue to disobey اللہ we continue to indulge in our desires ہم اپنی خواہشات میں ایسے ملوث ہو جاتے ہیں ایسے کمپلیٹلی کہ ہم اس کی consequences کو بھول جاتے ہیں کہ اس کا ہوگا کیا اس سے ہم کیا لرن کرتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی never ever we should get into any transaction that is based on ریبہ نہ ہمیں خود گھچنا ہے نہ ہمیں دینا ہے نہ ہمیں لینا ہے نہ ہمیں witness کرنا ہے نہ ہمیں رائٹ کرنا ہے ریبہ سے دور رہنا ہے اور اگر ہم ایک اور چیز ہم کیا سکتے ہیں we learn if we had been dealing in ریبہ in the past we should make توبہ and not go back to it ٹھیک ہے not go back to it اس کے پاس جو آیان number 26 کی تفسیر جو ہے اس میں یہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتایا ہے کہ یم حق کا مطلب ہے destroy اللہ تعالیٰ ریبہ کی پیسوں کو destroy کر دیتا ہے یعنی کہ interest جو کچھ بھی آپ نے حاصل کیا وہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو deprive کر دیتا ہے محروم کر دیتا ہے اس پیسے کو تباہ کر دیتا ہے اکثر آپ نے دیکھے کہ لوگ تباہ ہو جاتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا ہے کیوں تباہ ہوگے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انکریز کرتا ہے اللہ تعالیٰ بلیس کرتے ہیں چیاریٹی کو کسی سے growth کے ساتھ انکریز کرتے ہیں یور بھی اس کو growth کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی یعنی اگر apparently دیکھا جائے تو اگر ہم ریبہ لیتے ہیں کسی سے interest لیتے ہیں it means کیا وہاں کہ ہمارے پیسہ بڑھ رہا ہے اور جب ہم صدقہ دیتے ہیں خیرات دیتے ہیں اس سے کیا لگ رہا ہے کہ ہمارا پیسہ shrink ہو رہا ہے پیسہ جا رہا ہے چیاریٹی کی وجہ سے لیکن اصل چیز کیا ہے بالکل اس کی opposite اللہ تعالیٰ کہنا ہے ریبہ کو وہ destroy کر دیتا ہے اور صدقات کو وہ increase کر دیتا ہے اور increase صرف ایک دخواہ نہیں multiple times increase کرتا ہے تو اللہ کی بکری ہے یہ اللہ کی قدر ہے یہ law of nature ہے کہ interest جو ہے وہ ایک بوجھ کی طرح جو ہے it's not only serves as a strain یعنی ایک بوجھ بلکہ ایک society کا جو moral اور spiritual جو ہے اس well being کو بھی social economic growth کو بھی وہ سب ختم کر دیتا ہے decline آ جاتی recession آ جاتا ہے اور actually یہ ہوتا ہے آج کل آپ دیکھیں پوری دنیا the whole world is under the consequences of an inescapable international interest based financial system پوری دنیا میں ہے جتنا high interest کریں گے اتنی زیادہ inflation ہوگی جتنی زیادہ inflation ہوگی اتنی زیادہ unemployment ہوگی جتنی زیادہ unemployment ہوگی اتنی زیادہ depression ہوگی recession ہوگی ہے نا as a result کیا ہے زیادہ تر لوگ جائیں the world is full of کیا چیز anxiety instability fear آج میری نوکری چلی جائے گی آج انٹریسن ہوگی آج انٹریس بڑھ گیا سب چیزیں ہیں اور یہ سب سے زیادہ کہاں پر ہوگی ہے the most effluent سب سے زیادہ rich سب سے زیادہ اور materially advanced countries جو ہیں سب سے زیادہ ان کی lives جو ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا miserable ہیں آپ امریکا میں ہی دیکھ لیں اردگیٹ کے لوگ کس حالت میں ہیں کتنے پریشان ہیں کتنے لوگ homeless ہوگئے ہیں کیوں صرف یہ وجہ نہیں لیکن زیادہ تر یہ وجہ ہے کہ وہ interest based گھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں گھاڑی لے کے بیٹھ جاتے ہیں وہ سب چیزوں ان سے بعد میں لے لیا جاتا ہے جب ان سے چھین لیا جاتا ہے دیکھے نوٹ پہ وہ کیا ہو جائے دیکھا ہم on the streets اور جب ایک دفعہ وہ street پہ آ جاتے ہیں پھر وہ continuously ان کی زندگی ادھر ہی گزرتی ہے تو mainly یہ جو societies ہیں ان میں جو ہے ان کے پاس spiritual reassurance نہیں ہے ان کے پاس faith نہیں ہے faith in Allah belief in Allah جو ہے اللہ پہ trust کرنا کہ اللہ ہمیں دے گا اس کی وجہ سے ہم جو ہے as Muslims مسلمانوں میں بھی یہ لعنت بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہم میں ان سے کم ہے مسلمان ملکوں میں ان سے کم ہے جو non-muslim ہیں at the end of the ayah اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ungrateful ہوں جو excessively ungrateful ہوں اور جو اسیم یعنی جو گناہ میں persist کر رہا ہوں یعنی جس طرح میں آپ کو ترحیم ہے کریم ہے جو continuous tense ہے اسی طرح اسیم بھی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو interest-based dealings میں persist کرتے ہیں جبکہ ان کو اتنا سارا بتا دیا گیا ہے پھر تو کیا ہے وہ کیا guilty نہیں they are guilty they are guilty of this wrongdoing and they are condemned by اللہ they are cursed by the prophet اور اگر وہ continuously sin نہیں بھی کر رہے اسیم اگر وہ خود sin نہیں کر رہے ہیں انہوں نے ایک دفعہ کہا بھئی چیز ہمارا پیسہ چل رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے ان کا پیسہ ان کے لئے sin کر رہا ہے their money is sinning on behalf of them constantly اس سے کیا ہو رہا ہے they are in constant sin جس طرح میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے اچھا تو constantly اس کو reward مل رہا ہے وہ charity دے رہا ہے وہ صدقہ دے رہا ہے تو جب تک وہ ہو رہا ہے وہ compound ہوتا جاتا ہے اور وہ صدقہ increase ہوتا جا رہا ہے اسی طرح جب آپ sin میں ہیں جب آپ ربا میں ہیں it is a constant sin وہ آپ کا پیسہ آپ کے لئے constantly sin کر رہا ہے آپ constantly sin کر رہے ہیں جیسے compound interest جیسے مرق کب سود ہو جاتا ہے compound interest کی طرح اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں sin جو ہے وہ حلال ہے it's okay اللہ نے جس کو حرام کہا آپ اس کو حلال کہہ رہے ہیں وہ زیادہ guilty نہیں ہے کیا ان پہ زیادہ curse نہیں ہوگا even اگر وہ کہیں ہم تو مسلمان ہیں تو اسلام جو ہے comprehensive way of life ہے اسلام جو ہے total system ہے اگر آپ سب کچھ کر رہے ہیں نماز بھی پڑھے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں داڑی بھی رکھ رہے ہیں ہجاب بھی پہنے ہیں حج بھی کر رہے ہیں عمرے بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ ربا بھی consume کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے reject کر دیا ایک پارٹ کو جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا that means you are rejecting it all آپ کو پتہ ہیں اسلام کا belief system یہاں ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اگر آپ ایک پیغمبر کو reject کریں گے means you are rejecting the whole Islamic belief system آپ ایک ربا کو اگر آپ نہیں مان رہے ہیں reject نہیں کر رہے ہیں اس کو accept کر رہے ہیں حلال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی system کو ہی آپ نہیں مان رہے ہیں اور اس کو اگر آپ legalize کر رہے ہیں اور اگر آپ پوری society کو اس پہ build کر رہے ہیں rebut based interest based society اس کا مطلب کیا کہ پوری society میں آپ کو فرق کر رہے ہیں displeach کر رہے ہیں ہمیں deeply سوچنا چاہئے بہت سوچنا چاہئے کہ صحابہ نے اپنی زندگی ہم کو سار دی صحابہ نے پوری پوری effort اس میں ڈال دی کہ اس religion کو spread کریں جو نبی صلی اللہ ان کو سکھایا اور نبی صلی اللہ نے ان کو کیا سکھایا تھا ان کو ایک سمپل سی principle بتا دی ریبہ کیا چیز ہے ریبہ کیا چیز ہے ان کو سمپلی سکھایا تھا اس وقت شاہ والی اللہ کا دہلوی کا ہمارے پاس ان کے پاس وہ نہیں تھا انہوں نے یہ بتایا نبی صلی اللہ وہ definition نہیں تھی جو ہم نے ابھی سکھی ہے سمپل principle بتا ہے gold in exchange for gold اگر آپ سونا دے رہے ہیں اور سونا لے رہے ہیں سیلور in exchange for similar آپ نے کم سونا دیا زیادہ سونا لیا وہ ریبہ ہو گیا آپ نے غراب سونا دیا اچھا سونا دیا وہ ریبہ ہو گیا سیلور in exchange for silver ویٹ in exchange for wheat سب ایکسپلین گیا بارلی in exchange for barley ڈیٹس in exchange for dates سالٹ in exchange for salt سنچ سب چیزیں is in the same category and can be exchanged جب آپ کے پاس same category ہے اگر آپ نے برابر چیز دی برابر چیز لی تو it is the same category آپ exchange کرتے ہیں لیکن whoever adds اور demands increase اگر آپ نے کہا مجھے میں آپ کو اتنا دیتا ہوں آپ مجھے سے زیادہ دیں he has practiced ریبہ آپ سیم category میں exchange کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے زیادہ مانگا جیسے پیسوں آپ دیں یا آپ لیں ریبہ it's the same جو ہمارے چار امام جن کے بارے ہر وقت ہم بولتے رہتے ہیں چار امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد حنبر اور امام شافیق ان کے بھی سب جو رولز ہیں جیتے بھی ان کے رولنگ ہیں they are also based on the same principle by کوئی بھی ان میں سے نہیں کہتا کہ آپ کے لئے ریبہ حلال ہے اس سے ہم کیا سکھتے ہیں ہم یہ سکھتے ہیں کہ dealing in ریبہ dealing in interest is حرام we should try our best کہ ہم اسے abstain کریں اور continuously ہمیں اللہ سے مانگنا ہے we should seek forgiveness from اللہ اللہ سے back کریں کہ اللہ ہمیں پروٹیکٹ کریں ریبہ سے بچا کر رکھ اور شیطان سے بچا کر رکھ جو ہمیں ریبہ کی طرف اکساتا ہے تو آیات بہت دیر ہو گئی ہے ایک منٹ باقی ہے آیات سٹارٹ آیات آیات بہت چھوٹی سی آیات کر لیتے ہیں جلی سے تھوڑا سا ٹائم چھوٹ کی آیات چھوٹ کی آیات 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 ان کے لئے ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس ابھی ابھی آپ نے پڑا تھا اور نہیں ہے کوئی خوف ان کے اوپر اور وہ غمجین نہیں ہوں گے بہت خوبصورت آیت چھوٹی سی ہے نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں ایمان لاتے ہیں اچھے عمل کرتے ہیں اللہ تعالی یہ بتا رہے ہیں بیسیکلی اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک کمیونٹی of believers جو ہے مسلمانوں کی کمیونٹی ہے وہ کیا کرتے ہیں ان کی جو economic system جو ہوتی ہے ان کی جو social system ہوتی ہیں ان کے جو moral values ہوتے ہیں وہ سب ربہ کو بالکل ہی denounce کرتے ہیں disown کر دیتے ہیں renounce کر دیتے ہیں اور ان کا firm foundation کس پہ ہوتا ہے اقیم السلام و آتو الزکا وہ زکاة سے زکاة کی institution کرتے ہیں تو main element اس میں کیا ہے سب چیزوں کے علاوہ کہ وہ زکاة دیتے ہیں وہ زکاة willingly دیتے ہیں اور زکاة کے دینے کا کیا مطلب ہے they don't expect anything in return they don't get anything in return آپ نے ربہ میں دیکھا سو رہ پہ دیا سو کے بعد ایک سو پانچ مانگا زکاة میں کیا آپ نے لاکھوں دے دی لیکن آپ نے واپس کوئی چیز کوئی benefit بھی نہیں لی کوئی چیز expect بھی نہیں کیا تو یہ جو ہے انسٹیٹوشن آف زکاة تو یہ ایک فاؤنڈیشن ہے کیسی سوسائٹی کا ایک بنیاد ہے کیرنگ سوسائٹی کا لونگ سوسائٹی کا سمپتھیک سوسائٹی کا سپورٹیو سوسائٹی کا جس میں کوئی کسی کو exploit نہیں کرتا ہے لیکن unfortunately یہ image جو زکاة کا یہ اب fade ہوتا جا رہا ہے کچھ generation سے مسلمانوں کے دماغوں سے دلوں سے life سے زکاة نکلتی جا رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی experience اسلام کی ملی نہیں ہے اور وہ یہ انہوں نے Islamic laws کو دیکھا نہیں ہے ethics کو دیکھا نہیں ہے principle کو دیکھا نہیں ہے جو کہ پرانے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد کے زمانے میں کتنا خوبصورت ایک انتظام تھا زکاة کا اب تو زکاة کا ویسا انتظام رہا ہی نہیں تو اسی لئے ان کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ زکاة کی وجہ سے economic prosperity economic growth پہ آتی ہے اور پوری کی پوری community پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے یہ لوگ عادی ہو گئے ریبہ کے interest کے ہم لوگ اسی میں interest based جو کہ کیا promote کر رہا ہے greed shamelessness self interest تو اس کی وجہ سے ہماری economic system بھی ruin ہو جا رہی ہے ہمارا social fabric جو ہے وہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے اور زکاة تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی outdated چیز تھی وہ ہمارے system میں اب رہی نہیں رہی ہے بالکل نہیں رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اب بھی ایمان لاتے ہیں عمل اچھے کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں ان کا عجر کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے کیونکہ وہ اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھ کے دے رہے ہیں اور یہ آپ اس میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں ان کے لئے نہ کوئی غم ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے نہ ان کے لئے کوئی خوف ہے اب آپ دیکھیں دنیا میں جو آج کل جو system چل رہی ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کیسی society ہے اس میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ interest نہیں ہے ہم کیا کیا چیزیں witness کر رہے ہیں آپ دیکھیں اس contemporary civilization میں کہتے ہیں نہ کہ اس ریبہ کی جو ہے چھینٹیں بھی آکے ہم پہ گریں گی دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ریبہ سے نجات دلائے اللہ ہلپ اس ان گیٹنگ ریڈ آف ریبہ بیسٹ سسٹم اللہ ہماری مدد پرمائے ہماری ہمیں ہی دائد دے کہ ہم ایک نیا سٹارٹ کر سکیں without ریبہ اور اللہ تعالی ہمیں guide کریں کہ ہم ریل ایمان اور ریل اچھے آمال جو ہیں وہ ہم کر سکیں جس میں اللہ زین آمن و عامل و صالحات بھی ہے اس میں اس میں نماز بھی قائم کرنا اور زکاة بھی قائم کرنا اور ریبہ سے اپنا آپ کو چھڑانا ہے آمین تو جزاک اللہ خیر ہم نے تین چار منٹ ایکسٹر لے لیے اور یہ آپ سے کہنا تھا کہ next ٹیوزڈے کو کلاس نہیں ہوگی انشاءاللہ ابھی سے بتا رہی ہوں because انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے عمرے کو آسان کر دے قبول فرما لے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دے میں آپ سب کے لیے انشاءاللہ دعا کروں گی اور next ٹیوزڈے کو کلاس نہیں ہوگی انشاءاللہ اور hopefully انشاءاللہ اس کے بعد جو ٹیوزڈے ہے گا I will be back in کالیفورنیا تو دعا کریں خیریت سے اللہ ہمیں واپس پہنچا دے تو پھر انشاءاللہ پھر کلاس مہین سے ہوگی جزاکاللہ خیر کوئی سوال ہو تو پریس پوچھ رہا کوئی سوال ہو تو پریس پوچھ رہا کوئی سوال ہو تو پریس پوچھ رہا تھا نسرین جیسے یہاں لوگ ہے جیسے ایک دکان ہے پھر دوسری دکان لیتے ہیں وہی بزنس پہ اور انکریز کرتے جاتے ہیں زائر ان کے پاس یہ پیسے تو نہیں ہوتا انٹریسٹ لے کے ہی کرتے ہیں اور جیسے بولتے ہیں ہم لوگ جیسے آپ نے بولا کہ انٹریسٹ نہیں ہم لوگ انٹریسٹ لے نہیں رہے دے نہ آئے بزنسٹ انکریز کرتے جا رہے ہیں they are fine so کیا بولیں ان کو ابھی نیکسٹ جو آئے گی نا نیکسٹ آئیت انشاءاللہ اس میں آ رہا ہے اس میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں اور کچھ حدیث بھی ہیں انشاءاللہ آپ ریٹ کر لیں نیکسٹ ویک تو نہیں ہو لیکن اس کے بعد اس کے بعد کو سوال ہونا سپیشلی تو پھر انشاءاللہ بھی دیل بھی دے اور اگر ہمیں نہیں آتا ہوگا تو پھر ہم پوچھ لیں گے اپنے بیٹے سے آپ پوچھ سکتی ہیں ہم لوگ شیخ مصطفیٰ سے شیخ فرحان سے کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ ہمیں اگر ہمیں نہیں کچھ معلوم ہے تو وہ ہمیں بتائیں عمر سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ عمر کی بھی اس کی تو سپیشلائزیشن ہی فائنینشل ٹرانزیکشنز میں ہے اسلامی فائنینس میں ہے تو اگر ایسا کچھ ہم انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے لیکن کلیر ہے بہت کلیر ہے کہ انترست is حرام no matter what people say ابھی ہم لوگ بہت سارے فتوے مل جاتے ہیں ہم جسٹیفائے کرتے ہیں فتوے مل جاتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں we will also talk a little bit about it ٹھیک ہے انشاءاللہ اور کوئی سوال any questions thank you very much for your time and like you're traveling and giving us time very good actually please make dua جزاک اللہ خیر اللہ آپ کے عمرے کو کبھر کرے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ کو خیریہ سنایت اگر میں پھل بھی جاؤتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام سٹوڈنس کے لئے میں دعا کرتی ہوں آپ موتا جی آپ موتا جی چاہیے بھئی بھئی پاس that's all بڑی تیوڑی ویلتے ہیں which we now we realize کٹی بڑی ویلتے ہیں شاہ اللہ شاہ اللہ okay all guests take care اللہ 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 god bless you keep you safe and healthy okay assalamu alaikum آمین 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 آمین